خداوند کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو کافی دنوں کے بعد میں ایک پیغام لے کر آپ کے لئے حاضر ہوں کیونکہ کچھ دنوں کے لئے میرا کمپیوٹر لیپ ٹاپ جو ہے وہ خراب ہو گیا اور اس وجہ سے میں کوئی پیغام ریکارڈ نہیں کر پایا آج میں ایک پیغام ایک ٹائٹل کو لے کر آپ کے سامنے بیان کروں گا اور آج کے پیغام کا جو ٹائٹل ہے وہ لفظ ہے سلام ہم اکثر اپنی زندگی میں یہ لفظ سنتے ہیں اور بولتے ہیں اور اسے بیان بھی کرتے ہیں میں کلام امکدس کی روح سے اس لفظ کو بیان کروں گا بے شک آپ کلام امکدس میں سے رومیوں سولہ باب اور اس کی اکیس آیت سے لے کے تئیس آیت تک خود پڑھ سکتے ہیں میں ان آیات کو نہیں پڑھوں گا میں عمال تئیس باب اور اس کی چھبیس آیت کو پڑھوں گا اور اس آیت میں ہے کلو دیس لوسیاس کا فیلکس بہادر حاکم کو سلام اس میں حاکم کو سلام کہا گیا ہے اگر ہم عزرہ کی کتاب اور اس کا چار باب اور سترہ آیت کو پڑھیں تو وہاں کچھ اس طرح سے لکھا ہے تب بادشاہ نے رہوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں کو جو سامریہ اور دریاء پار کے باقی ملک میں رہتے ہیں یہ جواب بھیجا کہ سلام وغیرہ یہاں پر بھی ہمیں سلام کے بارے میں پڑھنے کو ملا ہے دینیل چار باب اور اس کی پہلی آیت میں ہے نبوکت نظر بادشاہ کی طرف سے تمام لوگوں امتوں اور اہل لوگت کے لیے جو تمام روح زمین پر سکونت کرتے ہیں تمہاری سلامتی افضو ہو تمہاری سلامتی افضو ہو لفظ سلام سے آگے سلامتی لفظ جو ہے وہ نکلا ہے بنا ہے اور اس میں بھی ہمیں سلامتی کے بارے میں پڑھنے کو ملا ہے ایسا ہی کچھ چھے باب اور پچیس آیت میں لکھا ہے تب دارہ بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہل لوگت کو جو روح زمین پر بستے تھے نامہ لکھا لکھا تمہاری سلامتی افضو ہو یعنی کسر سے سلامتی مانگی گئی سلام یا یا السلام علیکم یا سلام علیکم کا مطلب ہے سلامتی چہنا تم پر سلامتی ہو یا تمہاری سلامتی ہو ہم اکثر ملاقات پر سلام کرتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں پہلی تواریخ پارہ باب اور اٹھارہ آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے تب روح اماسی پر نازل ہوئی جو ان تیسوں کا سردار تھا وہ کہنے لگا ہم تیرے ہیں آئے دعوت اور ہم تیری طرف ہیں آئے یسی کے بیٹے سلامتی تیری سلامتی اور تیرے مددگاروں کی سلامتی ہو یہاں بھی ہمیں سلامتی کے بارے میں پڑھنے کو ملا اور ہم ہم پڑھا ہم تیری طرف ہیں آئی آئی یسی کے بیٹے سلامتی تیری سلامتی اور تیرے مددگاروں کی سلامتی ہو سلامتی چاہو جیسا کہ ہم نے پڑھا اور جس گھر میں داخل ہو پہلے اس گھر کی سلامتی کے لیے کہو ہم ہم مزید حوالہ جات بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح سے ہمیں سلام کے بارے میں اور سلامتی کے بارے میں اور زیادہ تفصیل سے پڑھنے کو مل جائے گا یعنی پہلا سیمل پچیس باب اور چھ آیت کو پڑھ سکتے ہیں اور پہلا پترس پانچ باب اور چودہ آیت کو پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح سے ہمیں سلام کے بارے میں مزید تفصیل سے مل جائے گا خدا نے بھی سلام کہا گھنہ بیس باب اور اس کی انیس اور اکیس سائد کو اگر ہم پڑھیں پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے در سے بند تھے یسو آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو یسو نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو پہلے ہم نے انیس آیت میں پڑھا اور پھر اکیس آیت میں یعنی یسو نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو ہمیں سلام کرنے میں اور ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنے میں یا دوسروں کی سلامتی چاہنے میں اور یہ کہنے میں کہ تم پر سلامتی ہو پہل کرنی چاہیے یعنی ہمیں پہلے بولنا چاہیے اور اس میں ہمیں سبقت حاصل کرنی چاہیے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ یسو نے ان کے بیچ میں آ کر کھڑے کھڑے ہو کھڑے کھڑے سلامتی ہو یہ کہنے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے یسو المسی نے اپنے شاگردوں کے بیج میں کھڑے ہو کر ان کی سلامتی چاہیے ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو سلامتی کے اور بھی مفہوم ہے یعنی میننگ ہے معنی ہے یا مطلب ہے یعنی اتم نان دینا یا بھیجنا سلامتی چاہنا یا سلامتی پیغام بھیجنا امن چاہنا اور مل ملاب چاہنا ایک دوسرے کے لیے خیریت چاہنا ان کے لیے ہم مختلف حوالہ جات پڑ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ خدا اتم نان کا بانی ہے اس کے لیے ہم حوالہ جات اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہ سایہ پینتالیس باب اور سات آیت اور یرمیہ اونتیس باب اور گیارہ آیت اور رومیو پندرہ باب اور تنتیس آیت اور فلیپیو چار باب نو آیت ابرانیو بارہ باب بیس آیت ان آیات میں خدا سلامتی دیتا ہے جو کہ اتم نان کا بانی ہے سلامتی کا سچ چشمہ ہے وہ سلامتی دیتا ہے ضبور چار اور آٹھ آیت اور یو بائیس باب اور اکیس آیت بھی ہم پڑھ کر اس کی مکمل طور پر یقین دہانی کر سکتے ہیں اگر اگر ہم ان آیات کو پڑھ لیں اور پڑھنا چاہیں تو ہمیں مکمل طور پر یہ اتم اتمنان ہو سکتا ہے ہو جائے گا کہ خدا سلامتی دیتا ہے وہ اتمنان کا بانی ہے سلامتی کا بانی ہے اور اسی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے وہ سلامتی بھیجتا ہے اور سلامتی چاہتا ہے اگر ہم پدائش اتاریس باب اور سولہ آیت اور یسایہ ستاون باب اور انیس آیت کو بھی پڑھنا چاہیں ہم سلامتی کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں ہمیں خدا کی طرف سے دیا گیا بھیجا گیا اتمنان حاصل ہو سکتا ہے ہم مل سکتا ہے لیکن شریروں کی سلامتی نہیں کیونکہ وہ دوسروں پر سلامتی نہیں بھیجتے یا کسی کی سلامتی نہیں چاہتے کچھ الفاظ جو کہ شاید ہم ہماری لاعلمی کی وجہ سے بول دیتے ہیں انہیں ہم سلامتی کے زمرے میں لے آتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں لیکن ہم ہم نوٹ کر سکتے ہیں کہ وہ لفظ اصل میں سلامتی سے بہت دور ہوتے ہیں بھیجتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بولا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تم کو موت آئے اگر اسلام علیکم بولا جائے یا اسلام بولا جائے تو اس کا مطلب ہے تمہاری سلامتی ہو اور ہم اس کے لیے کیا چاہتے ہیں اس کے لیے اتمنان چاہتے ہیں اس کی بہتری چاہتے ہیں لیکن اگر اسلام علیکم بولا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں موت آئے اور ہم اسے بھی اکثر اپنی لاعلمی کے سبب سے سلامتی ہی سمجھ لیتے ہیں حالانکہ اس لفظ کا مطلب ہے تمہیں موت آئے یہ ہماری لاعلمی ہوتی ہے ایسے ایک اور لفظ ہے اسا علیکم اسا علیکم کا مطلب ہے تم خوشی کو ترسو یعنی تمہیں کبھی خوشی میسر نہ آئے تمہیں خوشی کبھی نہ ملے تم ترستے رہو خوشی کو ہم اس اسا علیکم کو بھی اسلام علیکم لاعلمی کے سبب سے سمجھ سکتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں یہ بولنے کے انداز ہیں اور کچھ لوگ تو اسے لاعلم ہیں اور لاعلمی کے سبب سے اسے نہیں سمجھ کچھ جان بوجھ کر ان الفاظ کو بولتے ہیں اور ان کا بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے سلامتی نہیں چاہتے جیسے میں نے کہا اسام علیکم یعنی تم کو موت آئے یا اسا علیکم یعنی تم خوشی کو ترسو اگر ایک اور لفظ کو دیکھیں تو اور بھی ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی یعنی اسلام علیکم کو یا اسلام کو اسلام علیکم یا اسلام جن کے معنی ہے تمہاری سلامتی ہو لیکن اگر ہم ان الفاظ کو جن کو میں نے ابھی بیان کیا جیسے اسلام علیکم یا اسا علیکم ہمیں تیسر لفظ یہاں پر بیان کروں گا سلام علیکم سلام علیکم بھی ملتا جلتا لفظ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی کہہ رہا ہے سلام علیکم یعنی تمہاری سلامتی ہو لیکن اصل میں یہ اس کا مردب یہ نہیں بلکہ اس کا مردب یہاں پہ کیا ہے سلام علیکم تم پر لانت ہو سلام علیکم تم پر لانت ہو اب اندازہ کر لیں کہ ایک طرف ہم سلام بولتے ہیں یا سلام علیکم بولتے ہیں یعنی تمہاری سلامتی ہو اور اگر کوئی ہمیں یہ بولے سلام علیکم تو اس کا ملک تم پر لانت ہو وہ ہم پر سلامتی نہیں بھیج رہا بلکہ کیا بھیج رہا ہے وہ ہم پر لانت بھیج رہا ہے اور پھر ایک اور لفظ ہے سام علیکم چوتھا لفظ سام علیکم یعنی تم برباد ہو جاؤ میں نے چار لفظ یہاں پر بتائے ہیں چاروں کے میں نے تلفظ بتائے ہیں میں دوبارہ ان کو بول دیتا ہوں تا کہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو اسام علیکم اسا علیکم صلاح علیکم اسام علیکم اسام علیکم یعنی تم کو موت آئے اسا علیکم یعنی تم خوشی کو ترسو اسلا علیکم تم پر لانت ہو اور پھر سام علیکم یعنی تم برباد ہو جاؤ ہم ان الفاظ کو اکثر سنتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں اپنی لا علمی کے سبب سے یا ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بولنے والے نے سلام یا سلام علیکم ہی بولا ہے یعنی ہم پر سلامتی ہی بھیجی اصل میں اس نے ان چار طرح سے بول کر ہم پر سلامتی نہیں بھیجی آگے ہم اس کو اور بہتر طور پر پر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بے شک یہ بنیادی غلطیاں لگتی ہیں لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں یعنی جانتے بوجھتے ہوئے وہ دوسروں کی سلامتی نہیں چاہتے بلکہ غیر اقوام میں بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے خدا یسو المسی کے بارے میں پڑھا کہ خدا یسو المسی نے شاگردوں کا بیج میں کھڑے ہو کہا تمہاری سلامتی ہو اور پھر کہا تمہاری سلامتی ہو ہم یسو المسی کے پیلوکار ہیں ہم سلامتی چاہتے ہیں دوسروں کی سلامتی چاہتے ہیں ان کے لئے اتمنان چاہتے ہیں ہم غیر قوموں کے پیلوکار نہیں ہم ان کی طرح نہیں کرتے کہ ہم جان بوجھ کر لوگوں کے لئے کیا کرے ہم ایسے الفاظ بولے جو کہ ان کی لاعلمی کے سبب سے انہیں سمجھ میں نہ آئیں لیکن ہم ان کو کہیں کہ تم کو موت آئے یا تم خوشی کو ترسو یا تم پر لانت ہو یا تم برباد ہو جاؤ ہم ایسے الفاظ کبھی بھی نہیں بولتے اور شاید مسیحیت میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو اس طرح کے الفاظ بولے اور اس طرح کے الفاظ بول کر وہ دوسروں کی سلامتی نہ چاہے بلکہ اس طرح جان بوجھ کر کرے اور یہ اس کی غلطی تصور نہیں کیونکہ اس نے اپنے دل میں یہ بات رکھ کر دوسروں کے لئے کہی ہے اور وہ شریروں کے زمرے میں آتے ہیں اور جب شریر دوسروں کی سلامتی نہیں چاہتے تو شریروں کی بھی سلامتی نہیں ہوگی اسی لئے کہا گیا ہے کہ لوکہ انیس باب اور اس کی بیالیس آیت میں کاش تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں شریروں باتیں آنکھوں سے چھپ جاتی ہیں ہمیں ہماری لاعلمی کے سبب سے سمجھ نہیں آتی یا ہم اسے صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتے آنکھوں اور سلامتی نہیں یہ خدا ان کی طرف سے فرمان ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی رہیں یرمیہ سولہ باب اور پانچ آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شریروں کے ماتم والے گھر کے بارے میں لکھا ہے آپ پندرہ باب کی آخری یعنی 21 آیت بھی پڑھ سکتے ہیں ہم ہسکیل ساتھ باب 24 اور 25 آیت کو اگر پڑھیں تو لکھا پس میں غیر قوموں میں سے بعد ترین کو لاؤں گا یعنی بد ترین کون وہی جو شریر ہیں وہی بد ترین ہیں اور وہ کیا ہوں گے وہ ان کے گھروں کے مالک ہوں گے اور وہ سلامتی نہیں پائیں گے اگر وہ سلامتی کو ڈھونڈیں گے بھی تو انہیں سلامتی نہیں مل پائے گی کیونکہ وہ خود بعد ترین ہیں شریر ہیں اور جب ایک شریر دوسرے کی سلامتی نہیں چاہتا تو وہ بھی سلامتی کو بے شک ڈھونڈے گا پر اسے سلامتی نہیں مل پائے گی اسے سلامتی میسر نہیں ہوگی ہمیں ہمیں ایک دوسرے کے لیے سلامتی چاہنی ہے ہمیں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے ہمیں ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنی ہے ہمیں ہمیشہ یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے عزیزوں کے لیے ہمیشہ سلامتی کی دعا کرنی ہے رومیوں پندرہ باب اور تیرہ آیت ہے پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں اتمنان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اتمنان یعنی سلامتی سے معمور کرے خدا امید کا چشمہ ہے اور وہ ہمیں خوشی سے اتمنان سے اور سلامتی سے معمور کرتا ہے میں آپ کے لیے ایک گیت پلے کرتا ہوں جو دعا کی صورت میں ہے مجھے امید ہے کہ یہ گیت آپ کو ضرور پسند ملگا 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 میت ملگا گیت رہی 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 دعا میں ہوں میں خودا کی حضور بیتا ہوں موسیقی دنیا شکن جے میں آجا پاکے دنیا شکن جے میں آجا پاکے دنیا شکن جے میں آجا پاکے آج آجا تو خدا کے حسن دنیا شکن جے میں آجا پاکے دنیا شکن جے میں آجا پاکے موسیقی 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 پیدا کر خدا کے حضور دعا میں ہوں میں خدا کے حضور میں چاہوں تارک گریہ زار کر آسان سے لہم ترف ریاض کر آسان سے تارک گریہ زار کر آسان سے لہم ترف ریاض کر آسان سے انسانوں کے لئے خدا کے حضور میں دعا میں ہوں میں خدا کے حضور بیتھا ہوں میں خدا کے حضور دعا میں ہوں میں خدا کے حضور بیتھا ہوں یہ میرا لیٹسٹ لکھا ہوا گیت تھا آج میں نے اس سبجیکٹ کو کیوں چنا یعنی اس ٹائٹل کو سلام کو اور میں نے اس میں یہ گیت شامل کیوں کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں ابھی تک کو ورڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں پاکستان میں بے شک یہ سمجھا گیا تھا کہ شاید وہاں سے یہ ختم ہو گیا یا کم ہو گیا لیکن اس کی تباہ کاریاں سیکنڈ ویو کی صورت میں پھر سے تیزی کے ساتھ دنیا میں آتی جا رہی ہیں آ گئی ہیں یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی جو ڈیت نمبر سے اب دوبارہ سے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں پاکستان کی خبریں بھی جب میں سنتا ہوں تو وہاں بھی جو پوزیٹیو کیسز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن ہمارا اسلام یا اسلامتی کے لفظ کو موضوع بنانا یا اس کو آج ڈسکس کرنا یا سمجھنا اس بنا پر ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی سلامتی چاہنی ہیں ہمیں کسی کے لیے موت نہیں چاہنی ہمیں کسی کو یہ نہیں کہنا کہ وہ خوشی کے لیے ترسے ہمیں کسی پر لانت نہیں بیجنی یا ہمیں کسی کی بربادی نہیں مانگنی ہمیں سلامتی چاہنی ہے کیونکہ یسول مسیح نے خود ہمیں نمونہ دیا ہے جب وہ شاگردوں کے بیچ میں آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے شاگردوں کو کہا کہ تمہاری سلامتی ہو اور پھر کہا تمہاری سلامتی ہو ہمیں سلامتی چاہنی ہے ایک دوسرے کی سلامتی چاہنی ہے آئیے ہم تب خداوں کے حضور میں اپنے سروں کو جھکائیں اب میں یہ چاہوں گا کہ جتنے لوگ اس ویڈیو کو بعد میں دیکھیں وہ ضرور آج کی ہماری اس دعا میں اپنے آپ کو شامل کریں خدا ون جلال کے بادشاہ قادرِ مطلقِ خدا ہم تیرے حضور میں آتے ہیں تیرے حضور میں جھکتے ہیں تیرے حضور میں اپنے آپ کو انڈیلتے ہیں رکھتے ہیں ہم آجزی انکساری اور پستی میں جاتے ہیں گریہ ازاری کی خالت میں خدا ون اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں اس ساری مشکل کے سبب سے کوورڈ نائنٹین کے سبب سے جو دنیا میں ابھی تک شد و مد سے اپنی تباہ کاریاں جاری رکھے ہوئے ہیں میں منت کرتا ہوں خدا ہوں تمام روح زمین پر تمام مالک کے لئے تمام لوگوں کے لئے تمام قوموں کے لئے تمام نسلوں کے لئے تمام انسانوں کے لئے خدا ہوں تیری طرف سے سلامتی اتر آئے توجہ کے خدا سلامتی تسلی اور اتمنان کا سرچشمہ ہے تیرا سلامتی والا ہاتھ مانگے لیتے ہیں تیرا قدرت والا ہاتھ مانگے لیتے ہیں منت کرتے ہیں خدا ہوں تو اپنے لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھنا تو اپنے پروں کے نیچے اپنے بازوں کے نیچے انہیں پناہ دینا کسی بھی طرح سے کوئی بھی خدا غزند تیرے لوگوں کو پہنچنے نہ پائے کوئی نقصان تیرے لوگوں کا نہ ہونے پائے نہ کہ خدا جانی اور نہ مالی طور پر خدا کسی کو کسی بھی طرح سے خدا سامنا کرنا پڑے سب کے لیے سلامتی چاہتے ہیں سب کے لیے برکت چاہتے ہیں اور منت کرتے ہیں خدا ہوں تو ہر ملک کو ہر ملک کے لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھنا تو جو ہماری چپنے کی جگہ ہے تو جو ہمارا اونچا برچ ہے تو جو ہماری چٹان ہے ہم تیرے اوپر تکیہ کرتے ہیں تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں تیرے اوپر بھروسہ یقین اور اتقاد کرتے ہیں تو ہمارے اس اتماعان کو ہمارے اس بھروسے کو ہمارے اس ایمان کو کبھی بھی خدا اگنور نہیں کرتا کبھی بھی خدا تو رد نہیں کر دیتا بلکہ ہمیشہ خدا تو ہمیں سلامتی کے ساتھ رکھتا ہے محنت کرتا ہوں خدا امریکہ کے لیے امریکہ کے تمام لوگوں کے لیے تیرے اسلامتی کو امریکہ کے لیے مانگے لیتا ہوں لوگوں کے لیے مانگے لیتا ہوں یورپ کے لیے یورپ میں جتنے بھی ممالک ہیں سب ممالک کے لوگوں کے لیے کینڈا کے لیے سیلیا کے لیے نیوزی لینڈ کے لیے رشیا کے لیے چین کے لیے انڈیا کے لیے فیجی کے لیے ایران کے لیے اور خصوصا خدا نے اپنے ملک پاکستان کے لیے سلامتی چاہتا ہوں میں نہ کرتا ہوں خدا تو اپنے لوگوں کو اس ملک بیماری سے جو کہ خدا ایک وائرس کی صورت میں اس دنیا میں وارد ہیں اور ہلاکتوں کا سبب بنے ہوئے ہیں تو ہر ایک کو خدا بچائے رکھنا تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے لیے خدا یہ تفیق دینا کہ ہم بے شک اس کرونا وائرس کے سبب سے اب ایک دوسرے کو فیزیکلی ملنے سے کاثر ہیں ہم دور سے خدا ٹیلی فون کے ذریعے ویڈیو کالز کے ذریعے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ابھی خدا یہ تو ممکن بنانا کہ ہم ایک بار پھر ایک دوسرے کے لیے اپنے عزیزوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے خدا ان تک پہنچ کر خوشی کا اتمنان کا سبب بننے والے ہوں ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوں آج کی ان تمام دعاوں کو میں تیرے حضور میں لاتا ہوں اور بیماروں کے لیے بھی خصوصی میں منت کرتا ہوں خدا ان بیماری خواہ کسی بھی قسم کی ہے کسی کے اندر خدا ان خواہ کوئی بھی بیماری خدا ان سرائط کی ہوئے گھر کی ہوئے میں ہر قسم کی بیماریوں کو تیرے یسو ناسی نام میں جھرکتا ڈاڑتا اور خدا ان میں منت کرتا ہوں کہ خدا ان بیماریاں تیرے یسو ناسی نام میں جاتی رہیں دل کا عرزہ تیرے یسو ناسی نام میں جاتا رہے بلڈ پریشر شوگر جیسا مرز تیرے یسو ناسی نام میں جاتا رہے سانس کی بیماریاں میدے کی بیماریاں گلے کی بیماریاں بیماریاں تیرے یسو ناسی نام میں جاتی رہے آنکھوں کی بیماری تیرے یسو ناسی نام میں جاتی رہے اگر کوئی پیرالائس ہے اگر کوئی قومہ کی حالت میں ہے خدا تو انہیں چھونا اور انہیں خدا تندرسی صحت اور سلامتی دینا خدا میں میند کرتا ہوں وہ بیماریاں جو ہم ایک دوسرے کو بتانے سے کاثر ہیں تیرے یسو ناسی نام میں جاتی رہے اور تیرے لوگ شفاع یاب ہوں تندرستی صحت اور سلامتی پہیں تمام تیرے خادمین کے لیے میند کرتا ہوں جو کہ تیرے نام کا پرچار کرتے ہیں تیرا کلام سناتے ہیں تیرے حضور میں جھک کر گر کر رہ کر تیرے لوگوں کے لیے اسلامتی کی دعائیں کرتے ہیں تُو نے خدا بڑی کسر سے اپنی نام کو جلال دینے کے لیے استعمال کرنا اپنے ایریا میں جتنے بھی لوگ ہیں خدا ان سب کے لیے اسلامتی چاہتا ہوں تمام عزیز و کارب کے لیے اسلامتی چاہتا ہوں تمام انڈین پاکستانی اور فیجی کے لوگوں کے لیے اسلامتی چاہتا ہوں تمام نیٹو امریکنز کے لیے اپنے چرچ کے لوگوں کے لیے جنہیں عرصہ سے خدا میں اس کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے خدا مل نہیں پایا ان سب کے لیے اسلامتی چاہتا ہوں محنت کرتا ہوں تو ایک بار پھر یہ ممکم بنا کہ یہ وائرس تیرے یسو ناسی نام میں موقوف ہو جائے رک جائے چلا جائے تاکہ ہم ایک دوسرے کو بہم ملنے کے خدا پھر قابل ہو سکے ہم چرچز میں جا کر خدا ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکے تیری عبادت کر سکے تیری شکر گزاری کر سکے آج کی ساری دعائیں ایک بار پھر تیرے مذہبہ پر لاتا ہوں اور محنت کرتا ہوں یہ ساری دعائیں التجائم ہونا جاتے تیرے حضور میں شرفِ قبولیت حاصل کریں یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خدا یسمسی کے وسیلہ سے آمین تینک یو گوڈ بلیس یو آل اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جب آپ اس پروگرام کی ویڈیو کو دیکھیں خصوصا دعا کے حصے میں جا کر آپ ضرور ہمارے ساتھ دعا میں شاملوں گوڈ بلیس یو آل تینک یو تینک یو آل تینک یو آل